بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد قاتم النبیین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و علی کل من طبعہم بیحسان علیہم الدین اما بعد برادران اسلام میں محمد تقی وثمانی جامعہ دار علوم کراچی کا خادم آپ سے مخاطب ہوں آج بابا سے پیدا شدہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے علماء کرام اور ایمہ مساجد کا ایک اہم اجلاس آج بروز اتوار بارہ اپریل دوہزار بیس میں جامعہ دار علوم کراچی میں منعقد ہوا اس اہم اجلاس میں دس اپریل دوہزار بیس کو جمعہ کے دن جامعہ مسجد حقانی فرنٹر کولونی اور اس سے پہلے والے جمعہ تین اپریل کو جامعہ مسجد غوثیہ لیاقات آباد میں نیز کچھ دیگر مساجد میں بھی جو ناخشگوار واقعات پیش آئے اس پر انتہائی رنج و غم اور تشویش کا اظہار کیا گیا مبینہ طور پر جامعہ مسجد حقانی میں خاتون پولیس افسر کا جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر مسجد کی حرمت کو بامال کرنا اور نمازیوں کے ساتھ بدتہذیوی کا معاملہ کرنا کسی طرح قابل قبول نہیں ہے اور اگر کسی نے خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کے بجائے امام اور خطیب کے خلاف مقدمہ قائم کرنا نہ صرف کھلی نائنصافی ہے بلکہ ان سریح یقین دہانیوں کے خلاف ہے جو وزیر علیہ سندھ اور انتظامیہ کے مختلف ذمہ داروں نے بار بار کرائی ہے کہ امام صاحب کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ لوگوں کو پابندی کی تلقین کریں جو انہوں نے انجام دی اس کے باوجود لوگ اندر آئیں تو انہیں زبردستی باہر نکالنا امام یا مسجد کی انتظامیہ کا کام نہیں ہے یہ حکومت کے اہلکاروں کا کام ہے کہ وہ مسجد کے باہر لوگوں سے حکمت اور نرمی کے ساتھ پابندی کرائیں لہذا اجلاس نے پرزور مطالبہ کیا کہ نمبر ایک امام صاحب اور مسجد کی انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر فوراں ختم کی جائے نمبر دو خاتون ایس ایچو جنہوں نے مبینہ طور پر مسجد کی حرمت پامال کی ہے انہیں معطل کیا جائے اور واقع کی پوری تحقیق کی جائے نمبر تین ستائیچ مارچ دو ہزار بیس کو جو ایف آئی آر درج کی گئی ان کے بارے میں وزیعالی سندھ اور آئی جی نے جو اقین دھیانی کرائی تھی آج دو ہفتوں سے زائد گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک ختم نہیں کی گئی ان کو بھی بعدے کے مطابق فوراں باپس لیا جائے اس کے علاوہ اجلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد پانچ افراد تک محدود کرنے کی پالیسی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی اور اس سے ملک بھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لئے اب مساجد کو تعداد کی پابندی کے بغیر کھولنے اور دوسری احتیاطی تدابیر مثلاً صفوں میں فاصلے کی مقدار بغیرہ پر غور کرنے اور آئندہ کا لائے عمل تیہ کرنے کے لیے تنظیمات مدارس دینیا اور دوسری دینی جماعتوں کا ایک نمائندہ اجتماع بروز منگل چودہ اپریل سن دوہزار بیس کو جامعہ داروں کراچی میں منقد کیا جائے گا جس میں وبا کی مجموعی صورتحال اور دینی اعتبار سے عوام کی رہنمائی پر بھی غور کیا جائے گا اس لئے آس کے تمام شرکہ نے ملک بھر کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا کہ جس قربانی اور تندہی کے ساتھ وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ پوری قوم کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں اجلاس کی شرکہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی اور پوری قوم کی سلامتی کے دعا کریں اجلاس میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وبا کے پھیلاؤں کے سلسلے میں کسی ایک طبقے مثلا تبلیغ جماعت کو نشانہ ملامت بنانا کسی طرح درست نہیں قومی آزمائش کی اس گھڑی میں پوری قوم کو متحد ہو کر اس آزمائش سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس اجلاس میں مندرزیل حضرات نے شرکت فرمائی نمبر ایک مفتی آزم پاکستان حضرت مرانا مفتی محمد رفی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم رئیس الجامعہ دارلوم کراچی حضرت مرانا ڈاکٹر عادر خان صاحب محتمی جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی حضرت مرانا مفتی عزیز الرحمان صاحب جامعہ دارلوم کراچی حضرت مرانا قاری محمد عثمان صاحب محتمی جامعہ عثمانیہ شیرشاہ کراچی حضرت مرانا امداد اللہ صاحب ناظم تعلیمات جامعہ علوم اسلامی علامہ بنو ری ٹاؤن کراچی حضرت مرانا مفتی عبد الرئیس رعو صاحب جامعہ دارلوم کراچی حضرت مرانا مفتی ڈاکٹر سعید اسکندر صاحب جامعہ دارلوم اسلامی علامہ بنو ری ٹاؤن کراچی حضرت مرانا ناصر خالی صومرو صاحب جامعہ اشارت القرآن لارکانا حضرت مرانا مفتی محمد دبیر عثمانی صاحب جامعہ دارلوم کراچی حضرت مرانا مفتی عبد الحمید ربانی صاحب صدر جامعہ دارلوم کراچی حضرت مولانا مفتی راحت علی حاشمی صاحب جامعہ دارلوم کراچی حضرت مولانا یونس لغاری صاحب رئیس دارل افتا جامعہ شفر مدارس کراچی حضرت مولانا ڈاکٹر قاسم عبداللہ صاحب صدر جامعہ حمادیہ شاہ فیصل کولونی کراچی حضرت مولانا مفتی اعجاز مصطفی صاحب امیر عالمی مجلس تحفظ ختم و نموت کراچی مولانا ڈاکٹر مفتی عبدالرحمن محمد عمران عثمانی صاحب جامعہ دارلوم کراچی حضرت مولانا عبداللہ حضاربی صاحب ناظرم تعلیمات جامعہ دارل قرآن لانڈی کراچی حضرت مولانا شفیق الرحمن کشمیری صاحب محتمیم جامعہ صدیقیہ شاہ فیصل کولونی کراچی حضرت مولانا مصباح العالم صاحب خطیب جامعہ مسجد اللہ والی بنارس علی گڑھ کراچی حضرت مولانا مفتی محمد صاحب رئیس دارل افتاج جامعہ دارل رشید کراچی حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالسطار صاحب رئیس جامعہ بیت السلام کراچی حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب محتمیم امام و خطیب جامعہ مسجد حقانیہ فرنٹیر کولونی نمبر تین سائیڈ ٹاؤن کراچی حضرت مولانا مفتی عبدالمنان صاحب جامعہ دارلوم کراچی حضرت مولانا محمد طیب صاحب رئیس جامعہ دل قرآن لانڈی کراچی حضرت مولانا ڈاکٹر حسان عثمانی صاحب جامعہ دار علوم کراچی حضرت مولانا قاری الہداد صاحب محتمی جامعہ اسلامی فاروق عظم محمود آباد نمبر چھے حضرت مولانا ڈاکٹر قاسم محمود صاحب صدر جامعہ عثمانی محسن العلوم بنارس کراچی حضرت مولانا سید حسین عثمان صاحب نائب ناظر و تعلیمات جامعہ اشرف المدارس کراچی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين